اور اتر پردیش میں پریبہن بیبھا کی اور سے سڑک سرکشہ پکھبارہ ابھیان چلائے جا رہا ہے جس کا اتر پردیش کے بطے منتری سریش کھرنا نے شبھارمب کیا ہے جس میں سب ہی وہاں چالکوں کو جاگروک کیا جائے گا وہیں اسی کڑی میں پینکی اسکوٹر پر سبار مہیلہ پولیش کرمیونی رازدھانی لکنوں میں تمام چورہوں پر جا کر لوگوں کو ہیلمیٹ لگانی اور سیٹ بیلٹ لگانی کے لیے جاگروک کیا ہے سڑک سرکشہ پکھبارہ ابھیان پندرہ دسمبر سے لے کر 31 دسمبر تک پوری پردیش میں چلائے جائے گا تک نہیں پائے کہ ہم کو اس کو منیوائز کرلا ہے یہ صحیح ہے کہ باہن پڑے ہیں ہماری کتبینیاں پڑی ہیں ہمارا آبا گمن پڑا ہے لیکن اس کے بعد بھی سلک درگھٹا کی سکھیا میں پیتہاشا پرتی ہوئی ہے اس پر ہم آپ کا ایک دھیان ضرور چاہیں گے بگت تین برشوں میں سروادک گھٹا مرتو کے شیرش 20 جنفت ہیں جو ہم آپ کے سامنے آقلا دینا چاہتے ہیں گانپور نگر میں آوسط بارشک برتو 800 پریاغ راج میں 552 آگرہ میں 537 بولن شہر میں 511 سہاڑھ میں 502 میں بدائی دینا چاہتا ہوں اپنے پریبان کے پنوک سچپ اور شریف ایڈی جی شریف پالسن ساپ کو کہ انہوں نے بلے ہی من سے یہاں پر یہ کارکرم آیوجیت کیا اور ہمارے جتنے بھی لوگ یہاں پر پارٹیسپینٹ تھے انہوں نے بھی بلے دھیان سے بلے من سے اس بات کو سنا بھی اس کی آوشکتہ اور اپیوکتہ تو سب لوگ محسوس کرتے ہیں لیکن سمیں سمیں کے اوپر ہمارے من میں کہیں کہیں جلدبا جی آ جاتی ہے اس بجے سے ہم جلدبا جی اور اصابدانی میں سے ایک کو چلتے ہیں تو دھوکے میں اصابدانی چل جاتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم درگٹہ کے شکار ہوتے ہیں یا درگٹہ کے کارک بنتے ہیں آج اس کارکرم کا ادیش کے بل یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جاگروپ کریں خاص طور سے جو نہیں پیڑی ہے اٹھارہ سے پہتیس برش کے لوگ جو ہیں ان لوگوں کو جاگروپ کرنے کی زیادہ بشکتہ ہے کہ وہ لوگ اتصاہ میں کبھی کبھی نقشے باجی میں بھی اور کبھی کبھی اتصاہ میں وہ اپنی سپیڈ بہتے ہیں آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اپنے آپ میں درگٹہ کا کارک بنتے ہیں رازدھانی لکھناوں میں لگا تار سڑک ہاتھ سے سامنے آ رہے ہیں لگا تار سڑک ہاتھ سے ہو رہے ہیں اور بتا دے کہ پریواہن ویبھاگ کے دوارہ ایک سڑک سلکشہ ابھیان چلایا گیا ہے جس میں یہ ساری محلائے موجود ہیں اور یہ ہر چورہائی پر جا کر کے ایک سندے دیں گی تو چلیے جانتے ہیں کہ ان سے کیا سندے دینا چاہتی ہیں آپ لوگوں کو میں سندے دینا چاہتی ہوں کہ سبھی لوگ جو سڑک پر چلتے ہیں وہ ہیلمٹ کا پریوگ کریں رائٹ سائیڈ چلیں کبھی بھی رونگ سائیڈ کا یوز نہ کریں اگر ہم سڑک پر چل رہے ہیں تو دھیان پور بک چلیں کبھی بھی در دیکھ کے نہ چلیں اور فون پر تو بات کریں ہی نا اگر روڈ کروز کر رہے ہیں کبھی بھی ہم تو فون کا یوز نہیں کرنا چاہیے اور ادھیک تر گاڑی چلاتے سمیں لوگ جو ہے فون کا یوز ادھیک کرتے ہیں وہ نہیں دھیان دیتے ہیں اسی کی وجہ سے در گھٹنا بہت گھٹتی ہیں اور رونگ سائیڈ میں بھی در گھٹنا بہت گھٹتی ہیں تو چاہتے ہیں کہ آدمی جیسے بائک بغیرہ چلاتا ہے سکوٹی چلاتا ہے تو وہ ہیلمٹ کا پریوگ کرے گاری میں چلتا ہے تو سیٹ ویلڈ کا پریوگ کرے اور دھیان پور اپنی گاڑی چلائے یہ ہمارے ساتھ ہی پولیس کرمچاری اور انہوں نے بتایا کیا ہمیں کیا کیا سرکشہ کرنی چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے میں کامرامین روہد کے ساتھ ایم کیا نیوز لکھنا ہوں